اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اِن کا نام وحشی ہے جس کے معنی اکیلا رہنے والا ہے ان کو ابو دسمہ کہا جاتا ہے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور بہترین نشان باز تھے یہ قریش کے سردار جبیر بن متععیم کے غلام تھے کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوگے تو تم آزاد ہو جاؤ گے چنانچہ جنگ احد میں حضرت حمزہ وحشی کے نیزے سے شہید ہو گئے حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ملخیمے میں آ کر بیٹھ گیا اس لیے کہ اپنی آزادی کے علاوہ مجھے کوئی اور دلچسپی نہ تھی حضرت وحشی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پوری زندگی اسلام کی دعوت و اشاعت میں زندگی گزار دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا اس میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے مرتدین کے سردار مسلمہ کذاب کو نیزہ مار کر ہلا کیا اور ارتداد کی جڑ اکھاڑ دی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے صلاح کرائے گا بخاری چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر ماویہ رضی اللہ عنہ سے صلاح کر لی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی سچی ثابت ہوئی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رکھ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا ابن ماجہ فائدہ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وائدیں بیان کی گئی ہیں اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے نیک اولاد مانگتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کو قبول فرما کر اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا رب حبلی ملدنکا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا اے میرے رب اپنی بارگاہ سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 38 نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت جمعہ کا خطبہ سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خوب غور سے خطبہ سنا تو دونوں جمعہ کے درمیان اور مزید تین دن یعنی کل دس دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جس نے خطبے کے دوران کنکری کو بھی چھوا تو اس نے لغو یعنی بیکار اور باطل کام کیا مسلم نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں فضول خرچی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسراف و فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورہ آراف آیت نمبر اکتیس نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو اپنے کھانے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا پھر ہم نے اس زمین میں سے غلہ انگور ترکاری زیتون خجور گھنے باغ میوے اور چارہ پیدا کیا یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فیدے کے لیے ہیں سورہ عبس آیت نمبر چوبیس تا بتیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کی چوڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے جنت کے دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور حجر کے درمیان ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے مسلم نمبر نو طب نبوی سے علاج زمزم کے فوائد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے اگر تمنا کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دینا بخاری نمبر گیارہ دین کی بات پھیلانا آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ ساری امت عمل کرنے والی بن جائے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الی